آپ دیکھ رہے ہیں سہر میوز مگر عوام کی جانوں سے کھلوار کرنے والوں کے خلاف ابھی تک کوئی قانونی کاروائی عمل میں نہ لائی گئی آپ کو ایک پر پھر سے بتائیں راولپنڈی روڈ چکوال پر مردہ مرگیوں کی فروغ دھڑلے سے جاری ٹائگر فورس چکوال کی نشاندہی کے باوجود انتظامیات سے مسنا ہوئی ٹائگر فورس کے فوکل پرسن کے مطابق اسسسٹنٹ کمیشنر چکوال اور دیگر زلی انتظامیہ کو اس واقعے کی اطلاع کر دی گئی ہے مگر عوام کی جانوں سے کھلوار کرنے والوں کے خلاف ابھی تک کوئی قانونی کاروائی عمل میں نہ لائی گئی نشہرہ وادی سون سے خبر شامل کرتے ہیں رپورٹ کر رہے ہیں ملک ساہد فاروق عوان افکار العوان پاکستان اور علم و تحقیق پاکستان قیادت کا مشاورتی جلاس نجی ہوتل میں منعقد ہوا جس میں اہدداروں صحب زادہ شاہ سلطان نلی شریف شاہدل عوان محمد ریاض عوان گل سلطان عوان ملک آصف عوان ملک مظفر سمیت دیگر کی شرکت مشاورتی جلاس میں دادا گولڑا اور مردوال میں ہونے والے کنونشن بسلسلہ ولادت علمدار حضرت عباس رضی اللہ عنہ میں حتمی لاحے عمل ترطیب دیا گیا اس موقع پر شاہدل عوان محمد ریاض محمد آصف گل سلطان عوان نے کہا ہم نے تمام اختلافات بھلا کر عوان قوم کی بھلائی اور آنے والی نسل کو روشناس کرانا ہے اور عوان قوم کا لیبل لگانے والوں کو بے نکاب کرنا ہے افکار العوان پاکستان اور علم و تحقیق پاکستان کی عادت کا مشاورتی جلاس نوشہرہ کے نیجی ہوتل میں منعقد ہوا جس میں اہدداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی بڑا صاحب ایک بنیادی سوال ہے کہ آپ نے کس تاریخ کو امریکی شہریت چھوڑی ہے فیصل وابڈا سے جب صحافی نے امریکہ کی شہریت چھوڑنے کا سوال کیا تو فیصل وابڈا نے صحافی سے کیا کہا آئین سنتے ہیں بڑا صاحب ایک بنیادی سوال ہے کہ آپ نے کس تاریخ کو امریکی شہریت چھوڑی ہے میرا بنیادی سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ وی بلوگ میں جو میرے لیے چیزیں کر رہے ہیں ان کو آج دو گھنٹے کیلئے کر رہے ہیں تو مجھے کوئی کی ہوئے گی آپ اپنا کام کریں آپ تاریخ بتا دیں کس تاریخ کو امریکی شہریت چھوڑی ہے آپ نے کس تاریخ کو بنایں گے اور بی لاب کے درام مسالہ لگانا کم پڑ جا تو مجھے لے لیں بڑا صاحب بنا دیں یہ سبیت کے بعد سے بال کم بھی ہو جائے آج آپ بھی بنایے گا آج بھی لوگ بنائے گا لوگ کو بتائے گا میں مسالہ لگانا چھوٹا مسالہ مسالہ لگائے گا ضرور پردر شان کا لینا امیسے کا مڑھ جا تو وہ بھی مجھے لے لینا اس تاریخ کو شہریت چھوڑی ہے مارک صاحب ایس ڈیو آپریشن زبیر اشرف کلر کا ہار لائن سپریڈینٹ ملک اشتیاف میں میانی اڈے پر آپریشن کرتے ہوئے پانچ سے چھ مارکیٹوں کے بجلی کے کنیکشن کاٹ دیئے ان مارکیٹوں کے مالکان کو ڈیمانڈ نوٹس پہلے سے ہی جاری کیے گئے تھے کہ یہ اپنا ٹرانس فارمر لگائیں تاکہ وابٹا کے ٹرانس فارمر سے لوٹ کم ہو اور گھریلو سارفین کو بجلی صحیح طریقے سے مہیا کی جا سکے تاہم باقی مارکیٹوں کو نوٹس چاری کر دیئے گئے ہیں آپ کو ایک بار پھر سے اپٹیٹ کریں ایس ڈیو آپریشن زبیر اشرف کلر کا ہار لائن سپریڈینٹ ملک اشتیاف میں میانی اڈے پر آپریشن کرتے ہوئے پانچ سے چھ مارکیٹوں کے بجلی کے کنیکشن کاٹ دیئے ان مارکیٹوں کے مالکان کو ڈیمانڈ نوٹس پہلے سے ہی جاری کر دیئے گئے تھے کہ یہ اپنا ٹرانس فارمر لگائیں